احمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاسمائی علی اللہ اصماء الانبیاء او کما قال علیہ السلام بزرگان محترم برادران عزیز اور میری دینی بہنوں گدشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بچوں کے نام رکھنے سے متعلق تقریباً دس مسائل بیان کیے گئے تھے جس میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اپنی شناخت اور پہچان برقرار رکھنے کے لیے دیگر زبانوں کے مقابلے میں عربی زبان میں اپنے نام رکھنا چاہیے اپنے بچوں کے نام رکھنا چاہیے گیاروہ مسئلہ یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی ایسے ناموں کو چننا چاہیے اور متخب کرنا چاہیے جن ناموں کے اندر عبدیت اور بندگی کے معنی ہوں جیسے عبداللہ ہے عبدالرحمن ہے حدیث میں ہے کہ رب العالمین کو یہ دونوں نام بہت ہی پسندیدہ اور محبوب ہیں اور شارہین نے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ دونوں نام سے مراد خاص یہی نام نہیں ہے ورنہ ساری دنیا اگر عبداللہ اور عبدالرحمن نام رکھ لے تو پھر آپس میں تعارف بہت مشکل ہو جائے گا شارہین نے محدثین نے اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ان دو ناموں سے مراد ایسے نام مراد ہیں جن ناموں میں اللہ تعالی کی بندگی ہو جن ناموں میں اللہ تعالی کی عبدیت کا اظہار ہوتا ہو جیسے عبداللہ عبدالرحمن عبدالجلیل عبدالرشید عبدالاحد عبدالصمت اور زیادہ تر یہ مانے آپ اللہ تعالی کے جو ننینوں صفاتی نام ہیں ان ناموں کے شروع میں عبداللگا کر کے بنا سکتے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال بیان کی کہ عبداللہ عبدالرحمن عبدالرحمن عبدالجلیل عبدالرشید عبدالرحیم رحمان کا بندہ اللہ کا بندہ اور رشید کا بندہ احد کا بندہ سمت کا بندہ وغیرہ نام رکھنے سے متعلق باروہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے ناموں میں عبدیت اور بندگی کے معنی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالی کے صفاتی ناموں کے شروع میں عمتن لگا کر کے یہ معنی پیدا کیا جا سکتے ہیں جیسے عمت الرحیم عمت الرحمن رحمان کی بندی رحیم کی بندی اور تیرہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ناموں کے شروع میں عبد یا عمت لگا کر نام رکھنا چاہیے بہت اچھی بات ہے اس سے اللہ تعالی کی عبدیت اللہ تعالی کی بندگی معلوم ہوتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا التزام بھی کرنا چاہیے اور اس بات پر عمل بھی کرنا چاہیے کہ جب بھی ایسے نام پکارے جائیں یا بلائے جائیں یا لکھے جائیں تو مکمل پکارے جائیں مکمل بلائے جائیں جیسے عبد الرحمن عبد السمد قالی سمد اور رحمان نہ بکارا جائے علماء اکرام نے اس کو ناجائز لکھا ہے گناہ میں شمار فرمایا ہے یہ الگ بات ہے کہ ایک کتاب ہے فتوے کی دار العلم ذکریہ اس میں عوام کے لیے کچھ گنجائز دی گئی ہے جو تعلیم یافتہ نہ ہو جنہیں مانا اور مفہوم معلوم نہ ہو اور عربی زبان سے واقعی فیق نہ ہو ان کی زبانوں سے کبھی کبار اس طرح کے نام نکل جائیں صرف رحمان یا سمد تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن تعلیم یافتہ حضرات کو چاہیئے کہ وہ مکمل نام بکارے کیا بکارے ہو عبد الرحمن عبد السمد مکمل نام جو بکارنا چاہیے نام رکھنے سے متعلق چودہوں مسئلہ یہ ہے کہ نام مفرد رکھے تو بہتر ہیں اس لئے مرکب نام رکھنے میں کئی نام رکھنے میں بلانے میں لکھنے میں مشکل ہو جاتی ہے جیسے مذکر ہے مدسر ہے مزمل ہے مفرد نام ہے عبداللہ بھی ہے عبدالرحمن بھی ہے مفرد نام ہے مگر بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ وہ لوگ اپنے نام مرکب انداز میں رکھتے ہیں دو تین نام ملا کر کے رکھ دیتے ہیں جیسے کسی کا نام اگر زفر محمود عجاز ہو تین نام ہو تو آپ کس کو بکاریں گے زفر کو محمود کو یا عجاز کو نام رکھنے کے سلسلے میں پدرہوہ مسئلہ یہ ہے کہ نام اچھے رکھنا چاہیے اور ناموں کا احترام بھی کرنا چاہیے جب کسی کو بلائیں تو گالی دے کر نہ بلائیں کسی نام کو بکاریں تانے دے کر نہ بکاریں نام کسی کاغذ میں لکھا ہوا ہو تو اس کا عدد وہ احترام کریں نالی میں کچوں میں یا کہیں پر گرا پڑا ہو تو ناموں کو اٹھائینا چاہیے ورنہ حضرت مفتی شفیص صاحب نوراللہ مرقدہو نے اپنی کتاب گناہ بن عزدت میں لکھا ہے کہ آج ایسے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کے اوبر جو ہے وبال آ رہا ہے اور مسلمانوں کے اوبر اللہ تعالیٰ کی گریفت ہو رہی ہے نام رکھنے سے متعلق سولمہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے نام رکھنا چاہیے جس میں شرکیہ مانے نہ ہو یا شرک کی بوباس نہ ہو ورنہ بعض نام ایسے ہیں جن میں شرکیہ مانے شرک کی بوباس ہے جیسے بند علی یہ بھی کوئی نام ہے جیسے بند نبی ہے یا عبد نبی ہے نبی کا بندہ علی کا بندہ یہ غلط نام ہے شرکیہ نام ہے نام تو جو عبد الرحمن اور عبداللہ ہے جسے حدیث کے اندر کہا گیا کہ یہ نام اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہیں نام رکھنے سے متعلق سترہوہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے نام نہیں رکھنا چاہیے جو بے مانا ہو جن کا کوئی مانا نہ ہو کوئی مفہوم نہ ہو کوئی ترجمہ نہ ہو ورنہ ہمارے سماج میں آج کل ایسے بہت سے نام پکارے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں رکھے جا رہے ہیں جن کا کوئی مانا اور مطلب مطلب نہیں ہے جس سے سن کر کے جو ہسی آ جاتی ہے جیسے چننو ہے مننو ہے چھوٹو ہے گھڑو ہے پترو ہے یہ بھی کوئی نام ہے عورتوں کے اندر بھی ایسے نام رکھے جا رہے ہیں پتلی ہے چھوٹی ہے مننی ہے چننی ہے اور مالن ہے وغیرہ وغیرہ ایسے ناموں سے پریز کر کے صحابیات کے نام رکھے جائیں صحابہ کے نام رکھے جائیں اولیاء ازام کے نام رکھے جائیں جن ناموں کے اثرات بچوں کے اوبر اچھے بڑھتے ہیں ایک اور نکتے کی بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک کتاب میں مجھے پڑھنے کو ملا تھا ایسے ناموں کا انتخاب کرنا چاہیے چننا چاہیے جن ناموں میں نکتے کم ہو جیسے سعاد ہے نکتہ نہیں ہے اس کے اندر یہ ایسے نام بڑے جاندار ہوتے ہیں ایسے محمد ہے کوئی نکتہ نہیں اس کے اندر جاندار یہ نام ہوتے ہیں اس طرح کے نام یہ نکتے کی بات ہے اگر کوئی نکتے والا نام رکھ رہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے میں نکتے کی بات بتا رہا ہوں برحال دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نام رکھنے کی توفیق عدا فرمائے نام رکھنے سے متعلق مزید مسائل اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نام رکھنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین